موسیقی نمسکار ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں پھر کہہ رہے ہیں یہ ہمارا وشواس ہے یہ ہمارا یقین ہے کہ جو غلط کام کسی نے کیا ہوں وہ آخر تک پیچھا نہیں چھوڑ دیں چاہے سن 1984 میں سکھوں کا قتل عام ہو ڈلی کا جو ابھی تک جگدیش ٹائٹلر اور سرجن کمار کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں چاہے سن 1992 میں بابری مسجد کے ویوادک دھانچے کو گرانے کا کیس ہو جو ابھی تک ایل کے ایڈوانی مولی منہور جوشی امہ بھارتی وغیرہ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا بلکل اسی طرح وکاس کے سابون سے دنگوں کے داگ نہیں دھوے جا سکتے میں ذکر کر رہا ہوں گجرات میں جو کچھ ہوا تھا قتل عام تھا وہ مسلمانوں کا اور یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ایک کیس میں فیصلہ آیا ہے پندرہ سال اور دو مہینے پہلے تین مارچ دوہزار دو کو بلکیس یاکوب رسول وہ مہیلہ اپنے پریوار والوں کے ساتھ جان بچا کر جا رہی تھی ٹرک میں بھاگ رہے تھے وہ لوگ ان کے پیچھے بہت سے لوگ پڑھے ہوئے تھے ایک ماب تھا ایک بھیر تھی پوری ٹرک کو رکوا کر بلکیس کے پریوار کے چودہ لوگوں کی ہتھیا کر دی گئے جس میں اس کی تین سال کی بیٹی بھی شامل تھی جسے پتھروں سے مارا گیا بلکیس اس وقت پریگننٹ تھی بلکیس کو تین لوگوں نے ریپ کیا اور کل ملا کر چودہ لوگ بھارے گئے جس میں تین سال کی بچے بھی شامل تھی بلکیس اکلاوتی بالک بچی ایڈلٹ چار مارچ کو بلکیس نے پولیس میں ایف آئی آر درج کروانے کی سوچی وہ گئی وہاں پر ایف آئی آر درج ہوئی بلکیس نے جنہوں نے بلاتکار کہتا ان کے نام بھی بتائے لیکن وہ نام اس میں شامل نہیں کیے گئے بلکی یہ کہا گیا کہ اگر زیادہ کیس کو فالو کیا آگے بڑھایا تو مصیبت آ سکتی ہے تمہارے لئے جسونت نائی گووند نائی اور شیلیش بھٹ یہ تین لوگ تھے جنہوں نے بلکیس کے ساتھ ساموہی بلاتکار کیا تھا بلکیس کو بتایا گا کہ کیس کو آگے مت بڑھاؤ ورنہ مصیبت آ سکتی ہے بلکیس پچیس مارچ کو بہت دکھی ہوئی یہ جان کر کیس کو رفع دفع کر دیا ہے وہاں کے لوکل جو میجسٹریٹ تھا اس نے وہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن گئی نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے اس کا کیس لے لیا اپنے ہاتھوں میں اور سپریم کورٹ میں پیٹیشن داخل کی کہ اس کیس کو آگے بڑھایا جائے اور ہریش سالوے تو ایک بہت بڑے وکیل ہیں ان سے درخواست کی کہ وہ اس کیس کو لڑے کیس شروع ہوا اور جیسا کی امید تھی دھمکی آنے لگی بلکیس کو اس کے پریوار کو جو گواہ تھے ان کو ایک بار پھر اپیل کی گئے سپریم کورٹ میں کہ گجرات میں انہیں انصاف ملنے کی امید نہیں ہے لہٰذا کیس کو ممبئی شفٹ کر دیا جائے مہاراشتہ کے کسی کورٹ میں کر دیا جائے کیس ممبئی میں شفٹ ہو گیا اس کے بعد جو ہوا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے ممبئی کی عدالت میں انیس لوگوں کے خلاف چارج تیہ کیے گئے آروک تیہ ہوئے اور چھے پولیس والوں کے خلاف بھی ثبوت کو مٹانے کے لئے اور اس کے بعد سن دوزار آٹھ میں فیصلہ آیا کہ گیارہ لوگوں کو آروپی پایا گیا دوشی پایا گیا ہے اور انہیں عمرکیت کی سزا سنائی گئی ایک پولیس والا تھا جو جس نے ثبوتوں کے ساتھ چھیڑا کھانے کی تھی وہ تب تک اس کی موت ہو چکی تھی صحت کے کرنوں سے تو وہ باہر ہو گیا دوہزار سولہ میں سی بی آئے نے عدالت سے اپیل کی کہ یہ ریرست آف در ریر کیس ہے اور ریرست آف در ریر کیس میں سزا موت ہمارے ہاں آلاوڈ ہے اس کی اجازت ہے تو ان تین لوگوں کو فانسی کے سزا ہونی چاہیے جنہیں ساموہی بلادکار کیا اور یہ قتل عام کیا لیکن جو فیصلہ آیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو سزا موت نہیں ہاں ان کی عمر قید قائم رہے گی اس کے خلاب بھی اپیل کی گئی تھی اس کو ریورس کر دیا ان کو چھوڑنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے عمر قید کو لے کر دو سکول چل رہے ہیں اس وقت دو ویچار چل رہے ہیں اور فانسی کو لے کر بھی دو ویچار چل رہے ہیں فانسی کو لے کر ایک ویچار تو یہ ہے کہ فانسی بہت سارے ملکوں میں نہیں دی جاتی ہے بین میں یہاں پر بھی بین ہونے چاہیے ہمارے آنکہ قانون ہے کہ ریرست آف در ریر ہو تب بھی فانسی دی جانی چاہیے ایک نیریٹیو یہ چلا جا رہا ہے کسی نے ہیڈلائن بھی بنا دی ایک سائٹ نے کہ جو بلکیز کے جو دوشی ہیں ان کو فانسی نہیں دی گئی کوٹ نے منع کر دیا اب اس کا کچھ اور مطلب نکالا جا سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان کی عمر قید برقرار رکھی گئی ہے سرکاری دباو تھا ساتھ میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو پولیس تھی اور جو باقی افسران تھے انہوں نے مل جل کر اس کے ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش کی یعنی کمپلیسٹی اف ڈا سٹیٹ یعنی سٹیٹ کا باعث تھا مسلمانوں کے خلاف جو راجی تھا سرکار تھی وہ اپنے ہی ناغریکوں کے ورودتی کیونکہ ایک وشیش سمودائے سے آتے تھے اس ججمنٹ کے معنی کیا ہے برہس پتیوار چار مائی سن دوہزار سترہ جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد بلکیز نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ I wish to say to all my fellow Indian citizens my fellow Gujaratis my fellow Muslims and to women everywhere میں سب اپنے ساتھی بھارتیوں سے اپنے ساتھی گجراتیوں سے اپنے ساتھی مسلمانوں سے اور جہاں جہاں بھی محلائیں ہیں ان سب سے میں کہنا چاہتی ہوں I am grateful that this verdict delivered by the Honorable Judges has yet again vindicated my truth and upheld my faith in the judiciary میں اس بات کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ماننی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس نے ایک بار پھر میرے وشواس کو میرے وشواس کو قانون میں میرے یقین کو اور پختہ کیا ہے اور جو میرا ست ہے اس کو مانا ہے آگے وہ کہتی ہیں to fellow Indians جو میرے ساتھی بھارتی ہیں I appeal to all of you at a time when we hear news everyday of people being attacked and killed because of their religion or community میں آپ سب سے ایک appeal کرتی ہوں کہ ایسے وقت میں ایک ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب ہم روز سنتے ہیں کہ کسی خاص سمودائے کے لوگ ان کو پیٹا جا رہا ہے لنچ کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے کیونکہ ان کا دھرم الگ ہے ان کا سمودائے الگ ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی اپنے ساتھی بھارتیوں سے please help affirm their faith in the secular values of our country and support their struggles for justice, equality and dignity میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارا دھرم نرپیکش دھانچا ہے دیش کا اس میں پورا وشواس بنائے رکھیں اوروں کو بھی مدد کریں بناے رکھنے میں تاکہ ہماری دیش کی جو مولیں ہیں جن میں ہم بنیادی صدھانت ہے جن میں ہم یقین رکھتے ہیں تاکہ انصاف برابری اور عزت کی زندگی سب کو مل سکے یہ بلکیس یاکوب رسول کی اپیل ہے اسے گمبیرتا سے لینا چاہیے جولائے کے مہینے میں دیش کو نیا راشترپتی ملنے والا ہے لیکن ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ کون کون سے نام ہے جو رولنگ پارٹی ہے بھارتی جندہ پارٹی اور انڈی ہے ان کے جو صحیح یوگی ہیں وہ کس کا نام لے کر سامنے آئیں گے اور جو یو پی اے ہے کانگرس اور ان کی صحیح یوگی پارٹیاں اور باقی وپکشی پارٹیاں وہ کس کا نام لے کر سامنے آئیں گے بھارت کے راشترپتی کا چناف جو ہوتا ہے اس کو لڑنے کے لیے جو یوگیتائیں چاہیے ہوتی ہیں آج میں اس پر چرچہ کریں گے ایک تو راشترپتی کو بھارت کا ناغرک ہونا چاہیے دوسرے اس کی عمر پینتیس یا پینتیس سال سے زیادہ ہونی چاہیے تیسرے اس کی جو کوالیفیکیشن ہو اس کی جو یوگیتہ ہو اس کی جو تعلیم اتنی ہو کہ وہ اس قابل ہے یا اس لائق ہے یا قانونوں سے علاو کرتا ہے کہ وہ لوگ سبا کا صدر سے بن پائے اب دیکھنا یہ ہوگا کیا کوئی ربر سٹیمپ راشترپتی لائے جاتا ہے بنائے جاتا ہے جیسے امرجنسی کے دوران مرہوم فقرودین علی احمد تھے جنہوں نے امرجنسی کا جو پورا جو حکم تھا اندرہ گاندی کا وہ رات کے وقت ان سے سائن کروایا گیا تھا اٹھا کے ان کو اور تب مجھے یاد ہے ایک کارٹون بنایا تھا ابو ابراہم نے اندین ایکسپریس میں کہ راشترپتی باتٹب میں لیٹے ہوئے ہیں نہانے کے ٹب میں دروازہ تھوڑا کھلا ہے اور وہاں سے ایک ہاتھ ان کو وہ امرجنسی کے پرومیلگیشن کا امرجنسی لگانے کا حکم ماما دے رہے ہیں جس پر ان کو سائن کرتے ہیں وہ باتٹب میں نہاتے نہاتے سائن کر رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کسی ربر سٹیم کو راشترپتی بنایا جائے گا یا کسی وچار دھارہ وشیش کے ایسے شخص کو جو اترپردیش کے مکھے منتری کی طرح بھگوہ پہنتا ہو یا وپکش اکٹھا ہو کر دکھائے گا اپنی طاقت اپنی قوت ایک نگاہ ڈالتے ہیں کہ پورا جو جو پورا گنیت ہے وہ کیا ہے موسیقی 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 ٹھیک انیس دن کے بعد موجودہ سرکار کے تین سال پورے ہو جائیں گے ان تین سالوں میں کیا حاصل ہوا اس کا حساب تو وہ دینا چاہیے ان لوگوں کو باقی ہم بھی لگاتے رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے بس اتنا ہی کہنے کا دل کر رہا ہے کہ بچپن میں ہم لوگ انتاکشری کھیلا کرتے تھے اس میں کہتے تھے سمائے بیٹانے کے لیے کرنا ہے کچھ کام شروع کرو انتاکشری لے کر پربو کا نام آج دل کر رہا ہے یہ کہنے کو دھیان بٹانے کے لیے کرنا ہے کچھ کام اوروں کی اپلپدھیوں کو کر لو اپنے نام نام شکریہ